اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ اور آج کل بھی کچھ بات ہو رہی تھی کہ آج یعنی جمعی کے دن جو ہے کچھ بنایا جائے تو نیہاری ریسائیڈ ہو جیتی تو نیہاری آج انشاءاللہ بنے گی تو میں اس کے لئے گوش لینے کے لئے آئے ہوں گوش بھی لے لوں تاکہ پھر اس کی جو تیاری ہے وہ ہو جائے نیہاری کی اور سنائی آپ لوگ کے گھر میں آج کیا بن رہا ہے جمعی کا دن ہے ہو سکتا ہے بھار سے بھی کھا رہا ہے ہو سکتا ہے گھر میں بن رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے گھر میں بریانی شاید نیہاری بھی بن رہی ہو شاید پائے بن رہا ہوں شاید دال چاول بن رہا ہوں لیکن یہ کہ گھر کے کھانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور بھار کے کھانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے اگر آپ بھار سے بھی کھائیں تو کیا کھائیں مالب الحمدللہ کافی ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ ہم نے شاید کھائی نہیں ہوں گی سنا ہوگا یا پھر جس طرح کی گروپس ہیں جدہ ایٹریز وغیرہ اس پر ہم نے دیکھا ہے جو گروپ میمبرز ہیں وہ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں وہاں پہ کئی نئی نئی جگہوں پہ اور وہ تصویریں ڈالتے ہیں ریویو دیتے ہیں تو آپ کو پاتا چل جاتا ہے کہ اس طرح کی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سینوچز یا برگرز یا دیسی کھانا ایکس ایز ایٹ جو ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ملے جائے گا جو کہ بہت اچھی چیز ہے اب میرے ساتھ دو دن پہلے یہ ہوا کہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یار میں کچھ اچھا سا کھاؤں باہر سے لیکن جس وقت کھانا ہوتا ہے نا اس دو آپ کو یاد نہیں آ رہا تھا ایونکہ میں نے جدہ ایٹریز بھی کھول کے دیکھا لیکن اس کے اندر جن ریسٹورنٹس کے ریویو تھے وہاں سے میں کھا چکا ہوں اور کچھ کا دیکھنے کے بعد جو ہے ملے دل نہیں چا رہا تھا کیونکہ کچھ کے ریویو میں لوگوں نے کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہے وہ ہے وہ ہے ایک دو جو نئے تھے میں نام نہیں لوگوں نے ریسٹورنٹس کا مہرحال کھانا ہے ہر جگہ کا کہیں پہ انیس بیس ہوتا ہے کہیں پہ اچھا ہے کہیں پہ تھوڑا بورا ہوتا ہے اور ویسے جب فیملی بیٹھ کے کھاتی ہے بوری تو پھر ہوتا ہے کوئی اچھی چیز آئے اب جیسے وہ پیزا ہٹ کا ہے ان کی بھی آفرز چل رہی ہوتی ہیں ابھی میرے خاص ان کی آفر ہے 3 لارچ فیزا وہ بھی کچھ 108 ریال یا ایسے کچھ ہے اس کی پرائز ہے اور 1 میٹر فیزا جو ہے وہ بھی 75-76 ریال کا ہے تو وہ بھی ہو چکا تھا پہلے بھی ایک دو بار کھا چکے ہیں تو پھر یہ کہ البیک ہوتا ہے پھر شاوایا ہاؤس یہ ہے اس طرح بخاری ہاؤس یہ بخاری والے جو ڈیفرنٹ نینے ہیں وہ بھی چیزیں ہیں وہ والی کھا لی جاتی ہیں کیونکہ جب آپ کو فیملی کی ساتھ کھانا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ایر بیٹھ کر کے ایسی چیز کھائی جائے جو کہ سب کو پسند آئے ایسا نہ ہو کے اور برگر سوارا جو ہیں کبھی کبھی چل جاتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہوتا کیونکہ جو بڑے ہیں زیادہ پسند نہیں کرتے پیزا یا برگر یا اس طرح کا پاس تا واس تا ٹائپی چیز ہیں لیکن کبھی کبھی چل جاتے ہیں کھا لیا جاتے ہیں اور سنائے ایک اور چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو آنے والی ہے وہ ویڈیو جو ہے ریلیٹ کرتی ہے جو آپ مجھے میسیجز کرتے ہیں فیس بک پہ اس سے جی ہاں وہ جو آپ فیس بک پہ میسیجز کرتے ہیں جو ریکویس کرتے ہیں کہ یہ 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 اور یہ یہ اسی پہ ہے یہ ویڈیو میرے خیال سے اگلی یا اس سے بھی اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ یہی والی ویڈیو ہوگی جس کی میں بات کر رہا ہوں میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا اس ویڈیو کے بارے میں لیکن بہت مزیدار ویڈیو ہوگی بہت ہی اچھی ویڈیو ہوگی مجھے امید تو ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی کیونکہ جن جن لوگوں نے جو مجھ سے کہا ہے جب وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ان کو وہ میسیجز بھی آ جائیں گے میں ان کو میسیج کروں گا کہ جائیے بھائی دیکھ لیجئے ویڈیو ٹھیک ہے اور اگر کسی کو میں نے نہیں کیا تو ویڈیو تو دیکھ لیں گے سمجھ جائیں گے کہ ان کی بات پوری کرتی ہے میں نے چلیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں ویکنڈ ہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے دوستوں کے ساتھ انجوائی کریں گھومیں پھریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ